پاکستانی شعبت انڈسٹری کی لیجنڈ اداکارہ روحی بانو کو ترکی کے شہر استنبول میں امانتاً سپردہا کر دیا گیا روحی بانو کی بہن کا کہنا ہے کہ انہوں نے روحی بانو کی میت پاکستان لانے کے حوالے سے حکومت سے درخواست کی ہے کہ لہذا جب تک ان کی میت پاکستان نہیں آجاتی انہوں نے امانتاً روحی بانو کو استنبول میں سپردہا کر دیا ہے واضح رہے روحی بانو کے دشتہ روز 67 برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی تھی ان کے انتقال کی حبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی روحی بانو کے انتقال پر شعبی شخصیات کے علاوہ سیاسی شخصیات نے بھی گہرے دکھ اور گم کا اظہار کیا ہے اداکارہ روحی بانو موج سے دس روز قبل سے وینٹی لیٹر پڑھ تھی ان کے گردے بھی نکارہ ہو چکے تھے چبکہ وہ ذہنی امراضی میں ابتلا تھی دا سال قبل اداکارہ روحی بانو کے اکلوتے بیٹے کو لہور میں قتل کر دیا گیا تھا جس کے بعد وہ ذہنی طور پر بیمار ہو گئی تھی اداکارہ روحی بانو نے علم نفسیات میں محصر ڈگری حاصل کی تھی کے علاوہ انہوں نے متعدد ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جہور دکھائے اور شہرت حاصل کی روحی بانو نے 70 اور 80 کی دہائی میں ملکی ڈراما انڈرسٹری پر راج کیا اور صدارتی تمگا برائے سنکار کردگی سمیت متعدد اوارڈ حاصل کیے